بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم احباب احباب سان اٹھانوے میں پہلے بھارت اور پاکستان کے ایٹمی دھماکے کرنے سے برے صغیر میں اسلحے کی ایک نئی دوڑ شروع ہوئی لیکن کیونکہ دونوں ہی ملک ایٹمی اسلحے کے پھیلاؤ اور کنچول سے متعلق کسی بیندل اقوامی معاہدے کے پابند نہیں ہیں اس لیے ان کی ایٹمی دھماکے اور ان کی صلاحیت اور ہتھیاروں کی تعداد کے بارے میں یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا دفاعی جریدے جینز کے مطابق پاکستان کے پاس قریباً ایک سو پچاس اور بھارت کے پاس دو سو سے دھائی سو تک ایٹمی ہتھیار ہو سکتے ہیں جبکہ ایک بیندل اقوامی غیر سرکاری تنظیم کے مطابق پاکستان دس سے تیس ہتھیار جو ہیں وہ تیار کر چکا ہے اور بھارت پینسٹ سے نوے تک ایک اندازہ یہ بھی ہے کہ زیادہ تر ہتھیار بم کی شکل میں ہیں نہ کہ میزائل کی شکل میں تاہم بم کے مقابلے میں میزائل کی واضح حفاظیت کے پیش نظر دونوں ملک برسوں سے ایسے میزائل بنانے کی کوشش میں ہیں جو دور مار ہوں اور جنہیں ایٹمی اسلے سے لیس کیا جا سکے پاکستان اور بھارت مزید ایٹمی دماغیں نہ کرنے کے وعدے پر تو قائم ہیں لیکن میزائلوں کے تجربے تواتر سے کر رہے ہیں اور پاکستانی ٹرپل ایف ٹوی اسی کا ایک ایسا کروز میزائل ہے جس کا پاکستان کامیاب تجربہ کر چکا ہے لیکن اس کی تفصیلات کوئی بھی ادارہ باہر نکالنے پر تیار نہیں ہے آج ہم آپ کو بتائیں کہ پاکستان کے ہائیڈروجن بم کے تجربے کے بارے میں کہ ہائیڈروجن بم ہوتا کیا ہے بنیادی طور پر اور یہ کام کیسے کرتا ہے اور پاکستان اور بھارت کو درمیان ہائیڈروجن بم کی دور میں کون کس سے آگے ہے کون کس سے پیچھے ہے اور اس دنے کی آرز در بڑس انفرمیٹی ویڈیوز آج کی اس سپیشل ویڈیو میں لیکن اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل دنفرمیٹکس کو سبسکرائب نہیں کیا تو ایسی بے شمار انفرمیٹی ویڈیوز سے آپ ابھی تک فائدہ نہیں اٹھا سکے لہٰذا فوری طور پر چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس طرح کی زبڑس ویڈیوز سے آگاہ رہیے اور ان ویڈیوز سے فائدہ اٹھائیے دوستو دفاعی جرید جینز نے مختلف وقت میں یہ بھی بتایا کہ بھارے دھائی ہزار کلومیٹر تک مار کرنے والے اگنی دوم نامی میزائل کا کامیاب تجربہ کر چکا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی زد میں نہ صرف پورا پاکستان بلکہ چین کے گوش علاقے بھی آتے ہیں اگنی سوم ابھی تیاری کے مراحل میں ہے اور اس کی پہنچ جو ہے وہ ساڑھے تین ہزار کلومیٹر بتائی جاتی ہے جو چین کے دار الحکومت بیجنگ کو نشانہ بنانے کیلئے کافی ہے پاکستان اب تک شاہین غوری اور غوری دوم نامی میزائل بنا چکا ہے جس سے آخر ذکر کی پہنچ دھائی ہزار کلومیٹر ہے غوری سوم پر ابھی کام ہو رہا ہے اور اس کی مار تین ہزار کلومیٹر بتائی جاتی ہے لیکن پاک بھارت صرف جہاں دو ہزار کلومیٹر سے زیادہ طویل ہے پاکستان کی کم چوڑائی کی وجہ سے بھارت کے لیے یہ ممکن ہے کہ وہ قریب مار میزائل سے ہی پاکستان کے بیشتر بڑے شہروں کو نشانہ بنا سکے بھارتی فوج کے زیر استعمال پرتھوی میزائل ایک سو پچاس کلومیٹر تک مار کر سکتا ہے اور یوں لاہور اور کراچی سمیت کئی اہم شہروں کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے پاکستان کے پاس بھی قریب اور درمیان ایک فاصلے پر مار کرنے والے کئی میزائل ہیں جن میں سے حاطف سوم چھ سو سے آٹھ سو کلومیٹر مار کرتا ہے جبکہ چینی ساخت کا ایم الیون تین سو کلومیٹر سے کچھ کم یہ دونوں میزائل پاکستانی فوج کے استعمال میں ہیں اور ان کی مدد سے بھارتی زیر انتظام کشمیر کے علاوہ راجستان اور پنجاب کی ریاستوں کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے دونوں ملکوں کے قریب مار میزائلوں میں بڑا فرق ہے کہ بھارتی پرچھوی مایا اندن استعمال کرتا ہے جو ان اس بدن فرسودہ تکنیک ہے پاکستان کے حاطف اور ایم گیارہ ٹھوس اندن استعمال کرتے ہیں جس کے وجہ سے انہیں مقابلتاں کم وقت میں پرواز کے لیے تیار کیا جا سکتا ہے اسلحے کی اس علاقائی دوڑ میں ایک اور اہم جو کردار ہے وہ چائنا کا ہے اس کے پاس تین سو سے چھ سو تک جہوری ہتھیار موجود ہیں اور بھارت کی ایٹمی پالیسی کے بنیاد بھی چین کے ساتھ فوجی رکابت پر ہی رکھی گئی تھی سن اٹھانوے کے دماغوں کے بعد بینگلو قومی دباؤ کے باوجود پاکستان اور بھارت دونوں نے ایٹمی دماغوں پر پابندی کو مزید بڑھانا چاہا لیکن نہیں بڑی اور سن دوہزار میں بھارت کی دفاعی اخراجات میں اٹھائیس فیصد اضافہ ہوا جو ملک کی تاریخ میں سب سے بڑا اضافہ ہے دفاعی تجیہ کاروں کا یہ بھی یہینا ہے کہ اضافی بحث سے بھارت اپنی جوہری صلاحیت کو مزید بڑھانا چاہتا ہے اور بھارت پہلے ہی دعویٰ کر چکا ہے کہ وہ ہائیڈوجن اور نیوٹران بم بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے ادھر پاکستان میں ایک عالی اختیاراتی نیشنل کمانڈر ایتھارڈی کے قیام سے ملک کے جوہری پروگرام سلامتی اور کنٹرول کے بارے میں بیندل اقوامی شکوک تو کم ہوتے ہیں لیکن اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان بھی اپنی جوہری صلاحیت کو بڑھانے میں دلچسپی رکھتا ہے فوجی صدر جرنل پریویز مشرف یہ کہہ چکے ہیں کہ پاکستان زبط اور تحمل کو اپنائے ہوئے ہیں اور اس کے پالیسی پر کاربند ہے لیکن ساتھ ہی وہ یہ بھی دمکی بھی دے چکے ہیں کہ اگر ملک کی سلامتی کو خطرہ آیا تو بڑی تعداد کے اندر ایٹمی ہتھیار جو موجود ہیں ہمارے پاس ان کو استعمال کر جا سکتا ہے میزائلوں کے موضوع پر انہوں نے کہا کہ پاکستان بھارت کے ساتھ دوڑ میں شامل نہیں ہوگا تاہم وہ اتنی صلاحیت کے میزائل ضرور رکھے گا جسے بھارت کے کسی بھی حصے کو نشانہ بنایا جا سکے اور اگر ضرورت پڑے تو دو چار بڑے شہروں کو تباہ کرنا پاکستان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے سن دوہزار ایک کے آخر میں جب دونوں طرف فوجی کشیدگی بڑی تو روایتی ہتھیاروں کے ساتھ بلسٹک میزائل کا رخ بھی ایک دوسرے کے طرف کر دیا گیا تھا جس سے دونوں ممالک ایٹمی جنگ کے تہانے پر آ کھڑے ہوئے تھے ناظرین ایٹمی جو جنگ ہے وہ تو ایک طرف رہی لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ جو کر رہا ہے بھارت ہیڈروجن بام اور نیوکلر بام کے تجربے وہ کیا ہے یہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں کہ واشنگٹن سے شہر ہونے والے جریدے فارن پالیسی کے ریپورٹ کے مطابق یہ مرکز بھارت کی جنوب ریاست کرناٹک میں تعمیر ہے جس مرکز میں اس وقت ہیڈروجن بام تیار کرنا کی کوششیں کی جا رہی ہیں بھارت کی اور یہاں پر یورینیم کی افسودگی کی جا رہی ہے جس سے بھارت کے جوہری اتھیاروں میں خاطر خواہ اضافہ ہو جائے گا تفصیلات یہ بھی ہیں کہ جوہری جو مرکز ہے اس کی تعمیر کا پہلا منصوبہ سن دوہدر بارہ کے آغاز میں اس وقت مندریان پر آنا شروع جب کرناٹکہ کے مذکورہ علاقوں میں مزدوروں نے ہرے برے کھیتوں میں اچانک خدائی شروع کر دی جسے دیکھ کر یہاں کے خانہ بدوش لمبائی قبیلے کے لوگ حیران ہو گئے علاقے کے لوگوں کو اس منصوبے کی جوہری نویت کا علم اس وقت ہوا جب مذکورہ مقام پر تعمیراتی کام کے بارے میں معلوم ہوا کہ اس کی نگرانی ملک کے دو خفیہ ادارے کر رہے ہیں مہرین کا خیال ہے کہ برسغیر میں اپنی نویت کے اس سے سب سے بڑے جوہری مرکز پر جاری کام سن دوہدر سترہ کے آغاز تک مکمل ہو جائے گا اور اس منصوبے کے مقاسد میں ملک میں سرکاری سطح پر جوہری تخلیق میں اضافہ ہو جائے گا بھارت کے ایٹمی ریاکٹروں کے لیے اندن فراہم کرنا اور بھارت کی نئی عبدالزوں کے لیے جوہری توانائی پیدا کرنا بھی اس سارے پروجیکٹ میں شامل ہے اب آپ اس کے علاوہ کچھ امپورٹنٹ چیزیں جو بھارت توقتن توقتن کرتا رہا ہے وہ یہ کہ ایٹمی دماغے سن انیس سو چوہتر میں انہوں نے کرنے تھے تاہم بھارت نے کبھی بھی اپنے جوہری منصوبوں اور ازام کے بارے میں تفصیلات شایع نہیں کی اور خاص طور پر ملک سے باہر عام لوگ چلاکیرے کی جو جوہری تنصیبات اور ان کے مقاسد ہیں ان کے بارے میں زیادہ نہیں جانتے کیونکہ یہ ایٹمی بڑا ہائیلی پروٹیکٹیو ہے ناظرین ایک اور بات بھی آپ اب آپ تک پہنچا دی جائے کہ جس بھی علاقے میں تعمیراتی کام وغیرہ شروع کیا جاتا ہے اس علاقے میں اس کو راز رکھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے پنڈے جوائلال نہرو نے آوائل برسوں میں ہی ایٹمی پروگرام کی خشتے اول رکھ دی تھی اور بھارت جو ہے وہ اپنے آپ کو ایٹمی پاکستان او ساری ایٹمی ہندوستان بنانے کی کوشش کر رہا ہے اور اس طریقے سے کہ آپ کو بتایا جائے تو بھارتی ازائم کو بھامتے ہوئے پاکستان بھی اس وقت ہائیڈروجن بم کی تیاری کر رہا ہے اور کچھ یہ بھی جو ہیں ماہرین کا کہنا ہے کہ ہائیڈروجن بم جو پاکستانی ہے وہ تیار ہو چکا ہے لیکن اس کو ابھی پاکستان بتا نہیں رہا اس کے بارے میں جیسے کہ بھارت نے جب اپنے ایٹمی دماغوں کا اعلان کیا تھا تو پاکستان نے اس کے بات کیا تھا کیونکہ پاکستان ہمیشہ سے اس پالیس پر کار بند رہا ہے کہ ہم کبھی بھی پہلے اپنا آپ شو نہیں کرواتے جب کوئی دشمن اپنی باتیں ہم پر اوپر مسلط کرنا چاہے یا ہمارے اوپر جو ہے وہ ہمارے سر پر آ کر بیٹھنے کی کوشش کرے تو تب ہم پھر اپنا آپ دکھاتے ہیں اور یہی پاکستانیوں کا طرح امتیاز ہے اب اب ایک اور زبردہ چیز جو کہ بی بی سی نے شائع کی اور آپ تک پہنچانا ہمارے لیے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے جو مزائل جہوری اور روایتی ہتھیاروں کی بجائے ایٹمی ہتھیاروں سے لبریس ہیں یہ پاکستان نے جہوری ہتھیار لے جانے کی صلاحیت کے حامل سات سو کلومیٹر اور سات سو کلومیٹر سے بڑے ہوئے جو ہیں وہ علاقوں میں پھینکنے کا دعویٰ ہے وہ پاکستان نے کر دیا ہے اور پاکستان کے پاس اس وقت جو ہتھیار موجود ہیں وہ بنیادی طور پر ہائیڈروجن بام بھی ہے ایٹومک بام بھی ہے نیوکلئر پاور ویپنز بھی ہیں کامیکل ویپنز بھی ہیں اور اس کے ساتھ ہمارے پاس وہ سارے راکٹس ہیں ہمارے پاس وہ سارے میزلز ہیں وہ میزلز ہیں جن کو استعمال کرتے ہوئے ہم بھارت کو ایک دفعہ نہیں بلکہ کئی دفعہ دنیا کے دکشے سے غائب کر سکتے ہیں جو اس وقت نیا کروز میزلز ہم نے تیار کیا ہے اس کا حطف ساتھ اس کا نام ہے اور اس کا کامیاب تجربہ کیا گیا ہے پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامر یعنی آئی ایس پی آر کی دانب سے جارے ہونے والے بیان میں اس میزلز کو نزید جو سٹیلس ٹیکنالوجی ہے اس کے تحت بنایا گیا ہے اور اس کا استعمال کیا گیا ہے لانچ ویہیکل سے لانچ یا فائر کیا جا سکتا ہے اس کو اور سمندر میں ہم نے اس کو لانچ کر کے کامیاب تجربہ جو ہیں وہ بھی کر چھوڑے ہیں اور اللہ افسران جو پاکستان کے ہیں ان کے مطابق پاکستان کی جو ایٹامک پاور ہے اس میں خاترخواہ اضافہ ہوا ہے اور بھارت کی نیندیں حرام کرنے کے لیے ہم نے جو نیا تجربہ کیا ہے یہ کافی ہے اور اس وقت بھارت کو جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں بھارت کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کس طریقے سے اپنی جان چڑھائے کہ وہ پاکستان کو ایک دفعہ دھمکی دے کے اپنے آپ کو ایک ایسے چنگل پر پھنسا چکا ہے جس میں وہ خود اب اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں پھنس گیا ہوں اب میں آپ کو بار کیسے لکھانوں لیکن ناظرین یہ چیزیں آپ کو پہلے سوچنی چاہیے ہوتی ہیں اور ملکی لیول پر کبھی بھی ایٹامک جنگ اتنی آسانی سے نہیں ہوتی لہذا عوام کو چاہیے کہ وہ سغون رکھیں اور اگر کبھی خدا نہ خواستہ یہ معاملہ آ جائے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ ہو جائے تو یاد رکھئے گا کہ پاکستان بھارت کو ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ دنیا کے نقشے سے غائب کر سکنے کی صلاحیت رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے گزارش ہے اور دعا ہے کہ خالق و مالک کے کائنات ہمارے پیارے ملک پاکستان کو صدا سلامت رکھیں اس طرح کی زبرنس انفرمیٹی ویڈیوز کے لیے آپ کا اپنا چینل دن فرمیٹ ایک اس کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے گا اگلی ویڈیو تک دیجئے اجازت خدا حافظ